موسیقی سپورٹر بھی ہیں پاکستان طریقہ نصاب پی ٹی اے کی بہت بڑے سپورٹر ہیں تو ان کے علاقے کی حالات و واقعات کے بارے میں جانتے ہیں آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے مسائل کن مسائل کا ان کا سامنا ہے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ کی دعائیں یہ سب ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا فیاسہ بہت مشکور ہوں آپ کا بڑا شکریہ بہت شکریہ سر کہ آپ کا جو چینل ہے یہ ہمارے علاقے مسائل جو ہے اس پر جو ہے یہ توجہ کر رہے ہیں اور حکومت تک پچھا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے یہ تمام مسائل جو ہے یہ حل کروا کے شوڑیں گے اس علاقے کے عوام ہم اس وقت جو آپ کی عواز ہے وہ انشاءاللہ بلکل وٹھائیں گے اور آپ کے علاقے کے جو مسائل ہیں اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کیسے طرح کی زندگی گسار رہے ہیں اور کن کن مشکلات کا ان کو سامنا ہے ہاں جی اس علاقے کے لوگ جو ہے مزدور طبقہ ہے سارا اور وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وزیراعظم پاکستان امران خان کے بلکل سپورٹر ہیں مگر وہ مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ یہ ووٹ آپ کو پتہ یہ ہے کہ کس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں تو جیتا کوئی اور ہے تو ووٹ کسی اور کو بلکل نکلاتا ہے تو یہ اچھا سسٹم گورنمنٹ ہے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے بتعرف کرائی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا ویووں ہیں یہ زبردست ہے جی یہ اس سے داندلی کا جو ہوتا ہے مسئلہ وہ سارا ختم ہو جائے گا آپ کا کہنا ہے کہ داندلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہاں جی بالکل داندلی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہارنے والا بھی کہے گا جی میں واقعی آ رہا ہوں جیتنے والا بھی کہے گا کہ میں واقعی جیتا ہوں کوئی جیلی ووٹ اور جیل سازیاں جو بھی ہوتی ہیں الیکشن میں یہ جب سے پاکستان بنے اس وقت سے ہی جو ہے یہ عوام سے یہ کھیر کھیلا جا رہا ہے جو بہت زیادہ پیسے والا ہے وہ جدر مرجی جو مرجی کر لے اس کے لیے کوئی قرون نہیں ہے تو پیسہ لگا کے جو لوگ آتے ہیں اس میں الیکشن میں جیتے ہیں تو یا داندلیاں کرواتے ہیں تو اس میں جو احفر عوام کو تو وہ نینہ ریلیف دے سکتے ہیں تو آپ کو آپ ڈاکٹری شعبہ بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیاست میں کب اور کہاں سے کس ایج میں آپ کو شوق پیدا ہوا تھا کہ آپ نے سیاست میں کب قدم رکھا ہوا تھا کہ آپ نے سیاست میں کب قدم رکھا ہاں جی میں ناوہ کوالیفائیڈ ہومیپیتھک ڈاکٹر ہوں کلینک بھی ہے میرا اور ساتھ ساتھ میں سماجی ورکر بھی ہوں ظلف کال علی بٹو کے دور سے میں جو ہے یہ سیاست میں آیا اس کو متاثر ہو کے کہ سیاست جو ہے یہ عبادت ہے لوگوں کی خدم کرنا عبادت ہے مگر اگر صحیح مہنے میں سیاست کی جائے لوگوں کے کام آیا جائے تو آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں بلکل یہ صحیح ہے ہاں یہ عبادت سمجھتے ہیں کہ سیاست کو اگر کیا جائے تو اس کا صحاب ہے اگر سیاست کو کرپشن کی نظر سے کرنا ہے پھر تو دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے اور عوام کے ساتھ یہی ہو رہا ہے عمران خان صاحب جو ہے کر رہے ہیں جو یہ عوام کا جو ہے صحیح نمیندہ وہ اس وقت ہی صحیح آئے گا جب ای بی ایم سر آپ کا کہنا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹ رہے ہیں تو میں یہاں سے گزر کے آیا ہوں یہاں بارش ہوئی ہے تو یہاں پہ کیچڑ اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں سیورج کا انظام ناکس ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہاں جی اس عبادت کو چالی سال سے زیادہ ہو گئے ہیں چالی سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے ہیں اس عبادت میں مزدور طب کر رہتا ہے تو زیادہ ایجوکیٹر لوگ نہیں ہیں تو جو چاندہ ایجوکیٹر لوگ ہیں سر وہ اوٹ کے حاکدار بھی ہیں اوٹ بھی غورمنٹ کو دیتے ہیں ان کو ان کا حق کیوں نہیں ملتا اگر ایجوکیٹر ہیں یا مزدور طب کا ہے ہے تو انسان ہے وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہاں کے لوگوں کے میں نے دیکھا ہے کہ پانی کا جو ہے وہ پانی بھی لودہ آ رہا ہے تو لوگوں کو پانی پینے کو بھی ساف نہیں مل رہا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہاں جی ویسے اگر اس علاقے کی سیاسی اسٹری بیان کی جائے تو بڑا یہ لمبا سٹوری بن جائے گی اس علاقے کے جو ہے سینٹر اجاد چودی صاحب جو ہے وہ ادھر ایم این اے کا الیکشن ہوں نے لڑا تو اب وہ سینٹر ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ ملک اسد خوکر جو ہے وہ ایم پی اے کے ایم پی اے اس ایریے کے ہاں جی اس ٹیم صبحی وزیر بھی ہیں وہ تو وہ یہ علاقہی مسائل ہمارے جو ہے وہ حل کر آ سکتے ہیں آپ کی ان سے اس علاقے کے بارے میں کشیدہ جو حالات ہیں اس عوام کو جس سے ان لوگوں کیا کہا کسور ہے جنہوں نے اوڑ دیئے جی وہ یہ ہے کہ ایم پی اے جو ہے صبحی جیل جو ہے ملک اسد خوکر صاحب وہ ادھر سے جیتے ہیں اور اجاد چودی صاحب تو سینٹر بن چکے ہیں تو اس علاقے کے عوام جو ہے یہ اکثریت جو ہے وہ پی ٹی اے کی ہے مگر آپ کو پتہ یہ کہ الیکشن جسنا ہوتے ہیں تو زیتہ جو اور ہے ووٹ کسی اور کو ڈالا ہوتا ہے تو میں وزیراعظم پاکستان کو کنگو کہ ایک وقت ادھر اچانک ایک وزیڈ کریں اس علاقے کا تو جو ہے پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے جو صبحی جیل ہے ملک اسد خوکر صاحب اچھی ورکنگ کرتے ہیں اور سینٹر اجاد چودی صاحب بھی اچھا ورکنگ کرتے ہیں مگر شاید ان کو جو ہے یہ جو جب وہ کبھی یہاں اوٹ لینے کے بعد کبھی انہوں کا یہاں پہ چکر نہیں لگا ان کو یہ اس کے بارے میں یہ علاقہ چھوٹا لاکہ نہیں ہے یہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی تعداد میں لوگ اس مستی میں موجود ہیں یہ لاہور کا تخت لاہور کا وہ لاکہ ہے جہاں پہ لاہور ان کے پوری عبادی ہیں ان کے غریب طبقہ یونین فیکٹری یونین اور ہر شعبے کے ساتھ لٹیٹس لوگ یہاں پہ غیائش وزیر ہیں تو ان کو ان مشکلات کا سامنا ہے تو انہوں نے واض آپ ان کی واض بنیں ان کی واض کو بران کریں آپ لاکہ کے سامان ہیں ان سے تھوڑا سا ان کا رجوع کرائیں ہاں ہاں جی میں اپیل کروں گا وزیراعظم پاکستان سینکڑی رجوع چاہوڑی سوائی وزیر ملک قصد فوکر صاحب سے کہ ان کو جو ہے یہ وزیر کرنا چاہیے اور میں وزیر کراتا ہوں ان کو مسائل بلکہ ان کو پتا ہے وزیراعظم کے علاوہ سب کو پتا ہے وزیراعظم کو جو ہے ادھر وزیر کرنا چاہیے اور اس علاقے کے عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں پانی پینے والا جو ہے وہ بہر ہے گریلا آرہا ہے پھر سیولت کا سسٹم جو ہے وہ افراد ہے گیس جو ہے وہ اس کی بہت جانا لوٹ شہدن گئے سکھائی یہاں پر نہیں ہوتی سٹی لائٹ جو ہے یہاں پر ناکس انتظام ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ترہیچے پر کام جو ہے وہ سب جو ہو چکے ہیں وہ بھی ناکس ہیں تو اس طرف توجہ کرنی سے یہ وزیر پاکستان کو بھی اور خصوصی آنکھ کام جو ہے وہ مطلقہ محکموں کو جاری کریں کہ اس علاقے کے جتنے بھی مسائل ہیں پینے والا پانی سیدرز کا سسٹم یہ فوری طور پر جو ہے یہ سارے کام مکمل کرائیں اور جو ہو چکے ہیں ناکس ان کی بھی ذرا انکواری پڑائیں کتنے فنڈ اس علاقے جو ملے ہیں کیا وہ پورے مل چکے ہیں جار چوزی صاحب یہ اچھا کام کرنے ہیں ملکسل خوکر صاحب بھی اچھا کام کرنے ہیں مگر نیچے والا جو ترہ ترہ کے یراسین ترہ ترہ کی بماریوں کو باعث لوگ ہو رہے ہیں یہ بھی لاہور کا وہ لاکہ ہے جہاں پہ لوگوں کی فیکٹریوں کے یونین کے لوگ اور ترہ ترہ کے جو ملازمین طبقہ ہیں زہاروں نہیں سیکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس بستی میں اس گاؤں میں اس لاہور کے اس آئیلیاں میں ریاض ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو لہٰذا اس چیز پہ گور کرنا چاہیے گھمتے پاکستان کو اس چیز پہ گور کرنا چاہیے تو ان کی زبانی آپ نے سنا کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹر بھی ہیں تو اس وقت انہوں نے باہم سے بہادے بھی کیے تو انہوں نے انہوں نے کنوے بھی کیا کہ پاکستان پی ٹی آئی طریقہ انصاف کو آپ نے اوٹ دینے تو آج طرح طرح کے لوگ ان کے ساتھ سوال کرتے ہیں کیونکہ بستی میں اس ایلیے میں اس ٹاؤن میں یہ رہیش وزیر ہیں تو ان کی ان کو کس مشکلات کا عوامی مشکلات کیا سامنا ہے آنے فیاد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے این این نیو چینل جو ہے اس کا تو شکریہ بہت ادا کرنا ہوں شکریہ کہ آپ آئے آپ نے اپنا ٹیم کی وقت میرے کہنے پر اب میں آپ کو یہ پروف دیتا ہوں جی کہ یہ پانی جو ہے اس پانی سے جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وضو کر لے یا گسر کر لے یا کپڑے دولے یا کوئی بھی کر لے تو میں ہمیشہ اس کا غلام ہو جوں گا اتنا یہ ضلیلہ پانی یہ آپ کے سامنے ہے یہ پینے والا پانی ہے جی یہ جو سرکاری سیورج جہاں سے پانی آ رہا ہے تو وہ پانی یعنی کہ آپ نے یہ وہاں سے پانی بڑا ہے یہ پانی پینے والا ہے سرکاری پانی جو ہے یہ مکس ہو کے آ رہا ہے یہ گھٹر کا پانی سارا ہے تو سمیل اتنی آ رہی ہے یعنی کہ جو سرکاری پانی کا وہ نظام ہے وہ پانی آپ نے اس موتل میں ڈالا ہے تو اس طرح کا وہ پانی آ رہا ہے تو پینے تو بڑی دول کی بات تو اس بندہ وہ اپنے جسمہ یعنی کہ وہ عزاج ہوا ہے وہ صاف نہیں کر سکتا یہ سمیلی اتنی ہے کہ سمیلی سے بیماریاں لگ رہے ہیں یہ پینے تو دول کی بات جی ناظرین ڈالکٹر مشتاق مگر صاحب کی آپ نے بات سنی ان کو کس مشکلات کن پریشانیوں کا سامن ہے تو یہ اپیل کرتے ہیں گھومتے واقع سے تو یہاں پہ بھی گوھر کیا جائے اس علاقے کا بھی ایک بار آ کے وزر کیا جائے نن 24 نیوز کے ساتھ فیاز عمد خان جازت دیجئے گا اپنے بیز بان کامرامین ٹیم کے ساتھ تینکیو بری بچ فیاز بہن سکرا پیج کرنے گا